دیکھیں بلوگڑ ویدان سبا شیطری کے اندر جو سب سے بڑا مدہ ہے وہ ہے برسچہ چار اور پچھلے دس سال کے اندر بلوگڑ ویدان سبا کی جو اتیاسک نگری ہے اگر اس کے اندر سب سے بڑی پریشانی رجوع رہی ہے وہ باجبہ کے ہمارے ستانیہ منتری ویدائق نے اس کو کلنکت کرنے کا کام کیا برسچہ چار سے چاہو نگر نگم میں دو سو کروڑ کا گھوٹالا رہا ہو چاہو تھانا تحصیل کے اندر برسچہ چار ہے سرکار کے کسی بھی دفتر میں سرکاری دفتر میں آپ چلے جاؤ تو جتنی بھی پریشانیاں اس شہر کے اندر ہیں وہ غلط راجنیتک جو پرتنیدر تم بلا ہے وہ ہے اور برسچہ چار ہریارہ میں ویدان سبا شناف کی تیاریاں زورو شورو سے چل رہی ہیں سب ہی پارٹیوں کے جو امیدوار ہیں اپنی طریقے سے لگے ہوئے ہیں اور کیمپین کر رہے ہیں دور ٹو دور جا رہے ہیں روٹے ہوئے لوگوں کو منا رہے ہیں اور ابھی تک جتنے بھی انہوں نے وکاس کارے کیے ہیں وہ لوگوں تک بتا رہے ہیں اور ان کی لوگوں تو یہ بھی بول رہے ہیں کہ ہم اگر ہمیں یہ ٹکٹ ملتا ہے یا ہم ایم ایلے بنتے ہیں تو جو وکاس نہیں ہوئے ہیں وہ ہم جو کارے رکے ہوئے ہیں وہ ہم آپ کی پورے کرائیں گے تو پھلحال آپ میرے پیچھے جیک سکتے ہیں کہ ہاتھ کا پنجا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہیں نہ کہیں کانگریس کے کارال میں بیٹھ ہوں اور میرے ساتھ ابھی موجود ہے دیپک چودری جی اور میں آپ کو بتا دوں دیپک چودری جی جو ہے بللوگڑ سے نردلے چناف لڑ چکے ہیں اور بیس ہزار ووٹ جو ہے جنتا سے انہیں ملے ہیں جنتا انہیں کو پیار دیا ہے اور اب جو ہے کانگریس پارٹی سے دعویداری ڈھوک رہے ہیں اور ٹکٹ کی امیدوار ہیں تو سب سے پہلے دیپک جی کا سواگت کرتے ہیں تو دیپک جی سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ راجنیتی میں کتنے سال ہو گئے ہیں اور شروعات کب سے ہو گئے ہیں لگو 15 سال سے میں لوگوں کی سیوہ میں ہوں شیطر میں اور 2017 میں نردلی ہے پارشت کا چناف لڑا لوگوں کا پیار آشروات ملا نگر نگم سے لوگوں کی سیوہ کرنے کا موقع ملا اور نرندر لوگوں کے بیچ میں رہ کے لوگوں کی سکھ دکھ میں چاہو وکاس کے کارے ہیں چاہو لوگوں کی سکھ دکھ کی بات ہے جو بھی اپنی طرف سے بن پڑتا ہے مجبوطی سے لوگوں کا کام کرنے کا پریاس کرتے ہیں اور بللگ وردانسوا شیطر کے اندر جو بھی چاہو برسچچار کے مددرے جس بھی طرح کی دکھتے لوگوں کو رہی ہیں جام کا وشہ ہے چاہو پردوشن کا وشہ ہے ان ساری چیزوں کو لے کے نرندر ہم لوگوں کے بیچ میں رہے اور لوگوں کی آواز بن کر اس لڑائی کو کافی لمبے سمیسے نٹھے جو چھتیز برادری کو ساتھ لے کے چلتی ہے سبھی دھرموں کو ساتھ لے کے چلتی ہے نہ یہ پارٹی پشڑوں کے ساتھ کو بے قواب کرتی ہے نہ دلکوں کے ساتھ کو بے قواب کرتی ہے یہی یہ کیسی پارٹی ہے جو مجدور کے بارے میں دلک کے بارے میں پشڑوں کے بارے میں کسان کے بارے میں سوچتی ہے اور ان کا بلا کر سکتی ہے بلا بڑک چیتر کی بات کریں تو دانسوا شیطر کافی بڑا ہے اور مول سے سبا جیان کی دہائق ہیں اور ہم جمینی سطر پر لکلتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو مول سمجھ سے آئے تو بہت ہیں لوگوں کی لیکن اگر آپ کو ٹکٹ ملتا ہے اگر ایمیلے بننے کا موقع ملتا ہے تو سب سے بڑا مددہ کیا رہے گا دیکھیں بلا گڑھ ویدانسوا شیطر کے اندر جو سب سے بڑا مددہ ہے وہ ہے برستہ چار اور پچھلے دس سال کے اندر بلا گڑھ ویدانسوا کی جو اتیاسک نگری ہے اگر اس کے اندر سب سے بڑی پریشانی جو رہی ہے وہ باجبہ کے ہمارے ستانیہ منتری ویدائق نے اس کو کلنکت کرنے کا کام کیا برستہ چار سے چاہو نگر نگم میں دو سو کروڑ کا گھوٹالہ رہا ہو چاہو تھانہ تحصیل کے اندر برستہ چار ہے سرکار کے کسی بھی دفتر میں سرکاری دفتر میں آپ چلے جاؤ ہر جگہ برستہ چار ہے چاہو بجلی ڈپارٹمنٹ ہے سب سے زیادہ مہنگی بجلی لوگ کا بل دیتے ہیں اور آج جو بجلی کے حالات لوگ دیکھ رہے ہیں پوری رات رات لوگوں کی بجلی نہیں آتی اس طرح کے بہت سارے مددیں ہیں گندگی کا بہت بڑا مددہ ہے جو تحصیل ہے اس کے اندر کوئی پلوٹ کو کھا لیے اس کی کوئی رئیسی کرانی پڑتی ہے تو بینہ لاک پچاس جار روپے دیئے وہ رئیسی نہیں ہوتی تو جو روج مر راکھے جو لوگوں کے کام ہے اس میں ہر چیز کے اندر برستہ چاہ رہے ہیں پروپرٹی آئی ڈی بہت بہت بڑا مددہ ہے ایک ایک مکان کی تین تین پروپرٹی آئی ڈی ہے اور جو گھر کے بجرگ ہیں جو کام آدمی ہے وہ سارا دن نگر نگم کے چکر پروپرٹی آئی ڈی ٹھیک کرانے کی لگا رہتا ہے تو جتنی بھی پریشانیاں اس شہر کے اندر ہے وہ غلط راجنیتک راجنیتک جو پرتنیدر تم بلا ہے وہ ہے اور برستہ چاہ رہے ہیں کیونکہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں ایک اور مددہ آگیا ہے نگر نگم کا ایسے لگاتار یہ آتا ہے اور دب جاتا ہے دیکھیں جو بھاجبہ کی سرکار ہے اور جو بھاجبہ کے نیتہ ہیں ان کی فطرت بن گئی ہے برستہ چار کرنا اور جب تک وہ پردیش کے اندر دیش کے اندر رہیں گے لوگوں کے ساتھ بھیدوا ہوتا رہے گا برستہ چار نرنتر ہوتا رہے گا اور فرید آباد کے اندر بھی بھاجبہ کی سرکار نے اس نگر نگم کو بھی ختم کر دیا آج نگر نگم سدن کا جو کارکال ہے جو سمیہ ہے اس کو پورے ہوئے لگوک تین سال کا سمیہ ہو گیا لیکن آج تک نگر نگم کے چناؤں نہیں کرائے گئے اس سے پہلے انہوں نے پنچائت پنچائتی جو راج ہیں اس کو ختم کرنے کا کام کیا اس کے چناؤں انہوں نے دو سال لیٹ کرائے پنچائتوں کی جو سرپنچ ہیں ان کی پاور کو ختم کر دیا نگر نگم پارشدو یا جو نگر پالی کا ہے نگر نگم ہے ان کے اندر بھی جو پاور سے جو بائی لاؤز ہے ان کو آج تک ایمپلیمنٹ نہیں کیا تو بیسک سٹکچر جو ہے جو گاؤں کا یا شہر کا بھاجبہ کی سرکار نے اس کو خراب کر دیا جس کی وجہ سے لوگوں کے سچار چرم پر ہے کانگریس کو کہا جاتا ہے کہ پہلے انٹرنلی اس میں جو ہے گھٹ باجی ہے اگر میں بلدگ اور چھتر کی بات کروں تو کانگریس کے بہت سارے چہرے ابھی سامنے آ رہے ہیں شاردہ راتھوڑ جی پورے دعوے پر ہیں ان کے علاوہ بھی اور بھی چھہرے ہیں جو دعوے داری ٹھوک رہے ہیں تو اگر آپ کو ہائی کمان ٹکٹ دے تو کیوں دے دیکھیں میں ایک سادارن کائر کرتا ہوں پارٹی کا اور بھی بہت سارے ہمارے پارٹی کے ساتھ ہی ہیں جو لوگ محنت کر رہے ہیں اور ٹکٹ کی دعوے داری کر رہے ہیں اور یہ اس پارٹی کی میں کہوں گا لوگتانتر ایک طریقہ اس پارٹی کے اندر ہے کوئی بھی سادارن کائر کرتا ٹکٹ مانگ سکتا ہے محنت کر سکتا ہے اور سبھی کا دیکھار ہے ٹکٹ مانگنے کا اب پارٹی کسے ٹکٹ دیتی ہے کسے موقع دیتی آگے لڑنے کا وہ پارٹی ہائی کمان کا فیصلہ ہے بات رہی میری کی بھی مجھے پارٹی کیوں ٹکٹ دے دوزار سترہ میں میں نے نردلیے چناب یہاں سے لڑا نگر نگم کا لوگوں نے اس میں آشرباد دی اور پچھلے ویدان سمہ میں دوزار انیس میں بھی نردلیے لوگوں نے لگوک بیس جار ووٹ مجھے دیے تو نشت روپ سے لگاتار لوگوں کا پیار اور آشرباد مل رہا ہے نرنتر لوگوں کے جو مددے ہیں اس کی لڑائی لڑنے کا ہم کام کر رہے ہیں بہت سارے برسٹ عدی کاریوں کو ہم نے جیل بھیجنے کا کام کیا اور جنتہ کا جو پیار اور آشرباد ہے اسی کے تحت جو پارٹی ہے سروے بھی اپنی الگ الگ ایجنسیوں سے کرا رہی ہے تو اس کی جو سروے میں جو چیزیں آگے آئیں گی اس کے حساب سے پارٹی ان چیزوں کا فائنل کرے گی آپ کا دیکھیں ہم نے کئی کیمپین کے ڈور ٹو ڈور آپ جا رہے ہیں پسینیں بہا رہے ہیں لیکن مولچان شرما جی جو یہاں کے ابھی بیدائیق جی ہیں وہ آرام سے ابھی ان کا ایسا کچھ نہیں دیکھا ہے تو کیا لگتا ہے کہ ان کو پورا یہ ہے کہ میں اس بار بھی دوبارہ سے یہ بیدائیق بن جاؤں گا اسی لیے یہ نہیں ہے باہر نکل رہے ہیں لوگوں کو دیکھیں آج بل لکڑ بیدان سبھا شیطر کے اندر لوگ کے اندر لوگ جام سے بہت پریشان ہیں برستے چار سے پریشان ہیں گندگی سے پریشان ہیں سیور اوورف لو کے بہت برے حال ہیں سرکاری دفتروں کے اندر جو کرمچاریاں وہ نہیں ملتے ہیں برستے چار وہاں چرم پر ہے تو یہ جو ساری جو ٹیم ان منطری جی کی جو کام کر رہی ہے الگ الگ ویباقوں کے اندر جو لوگوں کو لوٹنے کا تو لوگوں کے پاس جانے کا ان کو سمجھ نہیں ہے لوگوں کو لوٹنے سے برست نہیں ہے ان کو تو جو آدمی سرکاری ایجنسیوں کے ماتیم سے لوگوں کو لوٹنے میں لگ رہا ہے تو اس نے تو سوچ رکھا ہے کہ بھگوان کے نام پر پہلے بھی ووٹ مانگ لی تھی اور اب پھر دوبارہ بھگوان کے نام پر ووٹ مانگیں گے لیکن جنتہ جاگرک ہو چکی ہے سمجھ چکی ہے اب دس سال کے بعد لوگ کام کے کام کا حساب مانگیں گے اور جو ووٹ ملے گی وہ کام کے آدار پر ملے گی برستہ چار کی اگر بات کریں اگر کئی برستہ چار کے معاملے میں بات آئے گی تو ہمارے بللوگڑ کے جو منطری ہیں وہ پورے ہریانہ پردیش میں نمبر ون پہ ہیں نمبر ون کا وہ ستھان حاصل کریں گے اگر کوئی کمپٹیشن کرائے جائے تو جنتہ کی بیش آپ جا رہے ہیں تو کیا لگتا ہے اس بار بھی جنتہ مطلب جیسے کہ آپ نے بولا بھگوان کے نام پر ووٹ دینے کے لیے ہے یا پھر کام کے نام پر ووٹ دینے کے لیے ہے دیکھیں ہم لوگ تو کام کے نام پر ووٹ کی بات کرتے ہیں دس سال جو آدمی ستہ میں رہا ہو اس کا ایک ریپورٹ کارڈ ہوتا ہے اسے بتانا چاہیے لوگوں کے بیچ میں میں نے دس سال میں کیا کام کیا اور اس بار ہریانہ پردیش کے اندر لوگ بدلاؤ کے مونڈ میں ہیں کانگریس کی اس ہمیں بہت جبردست لیر پورے دیش میں آپ نے دیکھا لوگ سوا میں بھی بہت اچھا پرنام رہے کانگریس پارٹی کے اور اس بار ہریانہ پردیش کے اندر بھی کانگریس کی سرکار بننے جا رہی ہے کم سے کم ستر سیٹیں ہریانہ پردیش کے اندر نبہ میں سے کانگریس پارٹی کے آنے والی ہے اور نشت روپ سے ہم بلاؤگڑ ویدان سوا سیٹ بھی بار ہی بہت اچھا پردیش کے اندر بھی کانگریس پارٹی جیتنے جاری ہے تو لوگ سوا میں ہاف ہاف کا رہا ہاف DJP ہاف کانگریس اذا فرید آباد کی بات کرے تو کتنی سیٹ لے جانے والی دیکھیں لوگ سوا میں ہاف ہو گئے اور ویدان سوا میں یہ لوگ ہریانہ سے صاف ہو جائیں گے تو اگر ہم فرید آباد کی بات کریں تو نو کی نو سیٹیں کانگریس پارٹی فرید آباد لوگ سوا سے جیتنے جاری ہے کیونکہ ہریانہ پردیس میں جہاں ہی کہتے تھے کہ کانگریس کی ایک بھی سیٹ نہیں آئی گی دس میں سے پانچ سیٹیں آئی اور لگوک چار سیٹیں ہماری لگوک بیس تیس پچاس جار کے مارجن سے رہ گئی وہ کچھ منجمنٹ کی اس میں کمی رہی لیکن پردیس کا جو چناو ہے ہریانہ سرکار کا جو دوزار چوبیس میں ہونا جا رہا ہے اس میں نشت روپ سے ستر سے اوپر جو سیٹیں کانگریس پارٹی لینے جاری ہے ہماری سرکار بنے گی اور بہن کماری شہلیا نشت روپ سے ہریانہ پردیس کی مکہ مندری بننے جاری ہے لیکن میں تو یہی نویدن کرنا چاہوں گا کہ جو آج اس شہر کے اندر حالات ہیں کہیں بھی کسی بھی گلی سے محلے سے آپ نکل جائیے چاروں طرف اہوے وسطہ ہے جام کی استیتی ہے گندگی ہے آوارہ پشووں کا آتنک ہے پورے شہر میں سرکاری دفتروں میں آپ چلے جائیے کسی بھی سرکاری دفتر میں آپ چلے جائیے وہاں برسچہ چاہ رہے ہیں ان ساری چیزوں سے بلہوگڑ ویدانسوا شیطر کے لوگ پک چکے ہیں اور بلہوگڑ ویدانسوا شیطر کے اندر اس بار لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں اور بلہوگڑ ویدانسوا شیطر کے اندر کانگریس بھاری متوں سے جیتے گی اور میں لوگوں سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ اس بار ہریانہ پردیس کے اندر بلہوگڑ کے اندر بدلاؤ لے کے آئے اپنے اس بھائی بیٹے کو آشروات دینے کا کام کریں اور کانگریس کی سرکار بنائیں ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں جو دیپک چودری ہیں بلہوگڑ ویدانسوا شیطر سے کانگریس پارٹی سے دعوے داری ٹھوک رہے ہیں اور بدلاؤ کی بات کر رہے ہیں ابھی پھلال جو بھی ہوا ہے جتنے بدلاؤ ہوئے ہیں جتنا بھی کاس ہوئے ہیں وہ سب بتایا ہے اور اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے تو بلہوگڑ کی جنتا کو اور کیا ملے گا کیا اچھے کارے ہوں گی وہ سب کچھ دیکھنے کے لائک ہوں گی تو پھلال ابھی تک کیلت نہیں جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھ رہیے دیش روزانہ نمشکار